مجھ سے جلنے والے پھٹ پھٹ کر ایک دوسرے سے جھپٹتے ہیں آپ خود ہی سوچئے کہ میرے خلاف محاذ بنانے کی سازشیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج میں نے سیاست کو تعلی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ثقافت کو آزاد کرنے کا I want to reverse the last legacy آپ لوگ خود ہی سوچئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں کوئٹا کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کوٹا کی نہیں پرابلم وانا کا ہے ناچ گانا نہیں You know, as my friend Pinky would say موسیقی روح کی غزل ہوتی ہیں میرے آج کے پہلے مہمان بہت دور سے آئے ہیں دور کی کچھ یادیں تازہ کرنے لیکن یقین کیجئے آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ کا اور ان کا ہم سب کا احساس ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائے گا تازگی کے اس احساس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں I don't want to keep him waiting for too long Step right in حبیب بلی محمد گل سے تان لوٹ گیا ہم کفز سے بچھڑ کر کدھر جائیں گے لگتا ہے حبیب آپ نے یہ غزل میرے لیے ہی گائی تھی کیا حال ہے آپ کے بس آپ کے تو اور آپ تو ہم سے بچھڑ کر کہاں جا کے سیٹل ہو گئے کیا ہو رہا ہے آج کل کہاں ہے اور کیوں چھوڑ گئے ہمیں اس طرح آج کل لوس انجلس میں رہتا ہوں میری فیملی کے ساتھ میرے وہاں تین بیٹے جو وہاں پڑھ رہے تھے اس لئے ہم ان کی سہولت کے لئے وہاں گئے تھے اور اب وہیں سیٹل ہو گئے کیونکہ وہ تینوں اب ان کی شادی ہو گئے اور ویل سیٹل دے اور اپنے کام کر رہے ہیں تو بس وہیں ہمارا رہنا ہو گیا ہائے آئی نو بٹ ایک طرف تین بیٹے اور ایک طرف اتنے اتنے سارے لوگ اتنے کروڑ لوگ جو آپ کی آواز سننے کیلئے کس طرح بے قرار ہوتے رہے اور پھر میں بھی تو ہوں ادھر پیاروں محبت کے لئے ہم بہت شکر گزارے لیکن وہاں اصل میں یہاں کیا ہے کہ اب نیا دور چلا ہوا ہے موسقی میں مگر وہاں جو ہے وہ جتنے وہاں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں اور انجینئرز ہیں وہ پہلے مجھے سنا کرتے تھے تو وہ وہاں سیٹل دے وہ ذرا زیادہ پیار سے سنتے ہیں اور میرے کافی پروگرامز ہوتے ہیں تو یہاں آج کل آپ دیکھیں نیا دور چلا ہوا اور نیا سٹائل نکل آیا ہے جو ہم امریکہ میں ان کو سنتے نہیں ہیں مگر یہاں آج کل پاپلر ہو گیا ہے یہ پس تو وہاں خوش ہوں ہمارے بال بچے بھی ہیں بلکہ یہاں ایک بیٹی ہے اور ہمارے دامات ہیں اور ان کے بچے ہیں تو آ جاتے ہیں یہاں ملنے کے لئے اور آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے قرآنی یاد تازہ ہو جاتی ہے لیکن محبت دینے دینے کی کمی میں کبھی نہ کرتی میں کمی میں بلیف نہیں کرتی اور یعنی کہ آپ کے Fortune چلا جاتیں اور جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں وں سے بہتر زیافتی ہے آپ بیٹی ہے آپ ا Pulis بزنیسی کمیشل بزنیسی میں نے یہ خبیمہ کیا اور آپ کو یہ کیا ہے میں نے یہاں 60 سنوات میں ہمیں بہترین کرنے والے میں نے یہاں سے بہترین کرنے لیمیزی اور جب لوگوں نے آپ پہلے کرنے اور جب آپ کو سکتے ہیں یہ آپ کو ستیسفیکشن میں تمہیں ہمیں اگری اور ابھی حبیب میں اس چیز کا تذکرہ بلکل نہیں کروں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ کیا خوب گایا کیا خوب گاتے ہیں اس پر تو پاکستان کی دیکھنے والے پندرہ کروڑ عوام شاید متفق ہوں گے سارے لیکن ایک چیز کا میں آپ کو کریڈٹ ضرور دوں گی وہ یہ کہ کمیگ فروم دی میمن کمیونٹی بچ از کنزروٹیو دائٹ وی اور جہاں سے کسی کا اس طرح سے شو بزنس میں آنا یا گانا خاص طور پر ایم شور در ایت مست نوٹ ہی ایزی فر یو مجھے مدد باہر حافظ دیاد مجھے 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 اور ہم مجھے پڑی اپنے کی مجھے مجھے سوف و پکتہ میں نے اس کا مجھے میں ایک دیکھا تک میں نے ایک سور بھی طور پر مجھے اٹھا کیا میرے سور دنچہ میں سور پہلے میں نے ہیتے میں صورت سے ہوتا ہے۔ ایسی حسن تقریبا ہے ہاں میں知ا ویدے ہیں نہیں سکسید کرتے ہے میں تمہیں اجتے ہیں ابھی آپ نے اپنی ایک کلام اپنی قبل کا ذکر کیا بہادر شاہ زفر کا کلام تھا ایک تو مجھے بڑا افتحال ہوتا ہے حبید کہ وہ لکھنے والے وہ کہنے والے وہ ادا کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے اور کیا ٹرینڈ آ رہا ہے ایک نیا میوزک اندر دیکھئے اصل ہم لوگ جب سیلیک کرتے ہیں ایک غزل یا کوئی بھی کلام تو وہ کسی اچھے شاعر نے پائے دار شاعر نے لکھا ہے اس کو جب آمد آتی ہے اچھا اس میں سے ہم سیلیک کرتے ہیں تو اس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہم یعنی اپنی طرزوں میں اس کو ڈھال کے اس کی ترجمانی کرتے ہیں لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ آرٹس جو ہے وہ خود اپنا لیرکس لکھتا ہے خود باجہ باجہ لیتا ہے خود گاہ لیتا ہے خود ٹیون کرتا ہے اور خود ہی اپنا ایکٹنگ بھی کر لیتا ہے تو اس میں آپ کو وہ میار نہیں ملے گا سمجھے تو اب جیسے آشیاں جل گیا گل ستاں لوٹ گیا یہ میں آپ کو ذرا یہ اس کا بیگراؤن بتا دوں یہ میں نے کیوں سیلیک کیا میں نے اس رازالہبادی شاعر ہے تو اس کو میں نے بومبی میں بھی سنا اور کراچی میں بھی سنا اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ جب آلہباد میں تھا اور رائٹس ہوئے پاکستان انڈیا جب الگ ہوئے تو اس کے سب رشتہ دار مارے گئے تھے اور اس کے بعد اس کو یہ ایک پسو پیش میں تھا کہ میں یا رہوں یا جاؤں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے آلہباد کو کیونکہ وہاں پلے بڑے تھے جن کے ساتھ وہی دشمنی کر بیٹھے ہیں ان کے فیملی کو مار دیئے تو وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے اور رہنا بھی نہیں چاہتے تھے تو وہ جذبات جو ہے وہ انہوں نے اس میں یہ غزل میں لکھی ہے دیکھے آشیاں جل گیا گل ستاں لوٹ گیا ہم قفص سے نکل کر کدھر جائیں گے اتنے معنوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے میں جب اس کو گاتا ہوں تو اس کو بیگراؤنڈ بھی سمجھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کیوں اس نے لکھا خیر اب یہ ہر غزل میں ایسی بات نہیں ہے اب بہدر شاہ زفر کا لگتا نہیں ہے جی میرا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو وہ اس کو قید کر کے رنگون میں رکھے تھے بائی دو بے میں رنگون میں پیدا ہوا ہوں تو یعنی اس کو قید کر کے وہاں رکھے تھے اور اس کے پوتوں کا سر تھالی پہ کاٹ کے ان کو بریکفس میں دیا تھا تو اس نے جو لکھا ہے یہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں تو ہم مطلب جب دیکھئے کہ انسان مجبور ہے اور ایک کہانی ہے اس کی کہ کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے تو کیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہندوستان نے کہا کہ ہم اس کے جو خاک ہے ریمین سے اس کو ہم انڈیا میں لے آتے ہیں ہمارا بادشاہ پاکستان نے کہا ہمارا بھی بادشاہ ہے تو ہم لے آئیں گے اب اس پسو پیش میں کیا ہوا کہ وہیں دفن ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمی بھی نہ ملی کوئی آر میں تو بچارہ وہیں دفن ہے تو یہ سب یہ بادشاہ زفر بھی تو بہت اچھا پویٹ تھا اس کے وقت میں غالب تھے تو یہ اچھے اچھے پویٹس اس زمانے میں تھے اب بس وہ سلک کر کے ہم لوگ گاتے ہیں آپ جو آج کل کا بول رہے ہیں نا تو آج کل کی وہ کلام میں وہ بات نہیں ہے نہیں ہے انفرچنیٹلی اور میں فیل کہ کمیرشل اتنا ہو گیا ہے سب کچھ کہ اب شاید I think most musicians or most people into the into the art or practicing the art really performing the art شاید ان کا مقصد as such is not so much understanding the essence of کلام or or the anayegi or reaching out to people I think it's most it's all about it's become a business now isn't that it has become a business and مہنگائی کی وجہ سے it has become a problem to meet ends ends meet نہیں کر سکتے نا تو آدمی اب وہ جسا جاتا ہے جو زیادہ popular ہوتا ہے public کا ٹیسٹ بھی بدلتا ہے دیکھیں یہ جو اچھے اچھی غزلیں ہیں اچھے اچھے گیت ہیں جو ہمارے زمانے میں لکھا جاتا تھا اور وہ music director بھی اچھے ہوا کرتے تھے ہر ایک کا آپ نام سنیں گے اچھا گانے والے بھی اچھے نکلے لیکن آج کل سب ہے کہ وہ بس وہ چلتے یعنی چلتی ہوئی چیزیں چاہیے public کا یہ موڈ ہو گیا ہے لیکن ہم لوگ چلتی ہوئی چیز نہیں کر سکتے ہم لوگ تو وہ کہتے ہیں جو دل کو چھوتا ہے لیکن میں نے کہا کہ اب تو ایک اور جو مسیبت آ پڑی machineوں کی یوں نو آمین لوگ کم گاتے ہیں machineیں شاید زیادہ گاتی ہیں یوں نو اور حقیقت جو ہے وہ جب live گانے پر آتے ہیں تو تب حقیقت کھل جاتی ہے جہاں تک آپ نے کہا میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہر وہ انسان جو اچھی موسیقی سمجھتا ہے یا اچھی موسیقی سننا چاہتا ہے وہ آج بھی آپ کی گارے سنتے ہیں آپ کی آواز سنتے ہیں اور تب ہی شاید ان کی وہ پیاس جو ہے وہ بچھتی ہے دیکھئے جو آپ یعنی سولو سنیں گے آپ آرٹس کو اور آرٹس کے پاس بیک گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے اچھے استادوں سے تعلیم لینی چاہیے اور ریاض بھی کرنی چاہیے وہ آج کل کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں نے بھی جو سیکھا تو استاد اللہ رکھا کا بھی شاگر دوں آگرہ گھرانے کا بھی شاگر دوں اور پھر ایک کراچی میں استاد حامد حسین سارنگی نواز تھے انہوں نے بھی بہت کچھ سکھایا تو ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم کافی ورائیٹی دے سکتے ہیں اور وہ ایک جذبات کے ساتھ گانا تو مطلب کہ شوق کی چیز ہے یہ کمرشیلی گانا تو اس میں تو انسان کھاری پیسے کے لیے کرتا ہے میں نے کبھی یہ کیا نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم کو بھی ایسے فیملی میں یعنی ہم نے جنم لیا ہے جو کھاتے پیتے تھے تو ہم پیسے کے پیچھے اتنے نہیں رہے تو ایک شوق سے یہ چیز کرتے تھے اور ابھی تک میں نے یہی کیا ہے کہ میں نے بہت پروگرام نہیں کی میں نے یعنی لیمیٹڈ پروگرام کی ہے تاکہ قوالیٹی میں دے سکو میں نے ایک بہت پروگرام کی ہے اور میں نے ایک بہت پروگرام کی ہے اللہ بخشے مرہوم میرے شوہر کو گزرنے سے پہلے اتنا کچھ چھوڑ گئے اتنا کچھ چھوڑ گئے کہ اب میں بھی جو کرتی ہوں پیسے کے لیے نہیں کرتی صرف شوق کے لیے کرتی ہوں یہ الگ بات ہے کہ مجھے ہر چیز کا ہی شوق ہے کیا کروں شوق پورا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں لیکن شوق ہے کہ بھرتا ہی نہیں اچھا ایک چیز جو میں ہمیشہ سوچتی ہوں پیپل لائک آلمگیر پیپل لائک رونہ لیلا شبنم ایسے کئی نام ہیں ایسٹ پاکستان سے جو لوگ یہاں آئے جن کے فن کو یہاں بہت سراہا گیا جن کو یہاں پہ ایک ریکنیشن ملی جن کو یہاں بہت سرا پیار ملا لیکن they've gone back and they don't seem to want even want to come back here and share that sort of talent with the people here یہ ایک جذبہ ہوتا ہے they are from bangladesh to Alamgir to gaya نہیں ہے Alamgir to میرا خیال سے یہاں رہا اور آج کل تو امریکا میں وہ ستلید ہو گیا لیکن رونہ لیلا اور شایناس بیگم وہ میرا خیال سے کچھ ایک پولیٹیکل جذبہ ہے جو وہاں جا کے رہ گئے لیکن I think if they had remained here they would have been very popular کیونکہ ان کی پوپلریٹی بہت زور پہ تھی جب بھی لوگ گئے لیکن اب دیکھیں تقدیر بھی کوئی چیز ہے اللہ میاں نے ان کو سجایا اور وہاں چلے گئے وہ لوگ but they should have been here because they had a very good audience here they had become very popular اچھا آپ چونکہ میرے پاس آئے اور میں کب سے پیاسی اور کب سے ترسیوی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو سننے کے لیے میرے لئے کچھ کنگنا دی جائے بلیز بہادر شاہ صفر کا لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کے بنی ہے آلم نا پائے دار میں لگتا نہیں ہے جی میرا بہت خوبی شکریہ اس موقع پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آپ کہیں جائیے گا نہیں we'll be right back I'm in conversation with Habib Ali Mohamad thank you Habib sahab for being here really I feel honored to have you in my drawing room this evening میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ نے filmوں میں بھی گایا آپ کا film industry سے ایک romance رہا میں نے سنا کہ Nadeem refused initially to have your songs picturized on him وہ کیا کہانی ہوئی تھی خیر وہ Nadeem نے مجھ سے خود کہا کہ میں نے ایسا کچھ منع نہیں کیا ہے لیکن دو پروڈیوسر ایسے ہیں کہ جو دو الگ الگ film میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے آواز لینے سے یہ گریز کرتا ہے ایک تو ہے آشیاں جل گیا جب وہ پچرائز ہوا تھا اور دوسرا ہے مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے تو مجھے یعنی عذیت ہوئی کہ بھئی یہ کیوں refuse کرتا ہے کیونکہ یہ خود آیا تھا فلم انڈسٹری میں پلی ویک سنگر بننے کے لیے جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کے بعد جب میرے گانے پاپیولر ہونے لگے فلمی گانے تو اس نے ایک کہا کہ بھئی نہیں یہ بڑا بھاگوان ہے یہ سنا ہے میں نے نہیں میں پچرائز کروا ہوں گا تو آج جانے کہ زد نہ کرو اس پر پچرائز کیا گیا اس نے تب refuse نہیں کیا خیر یہ پتا نہیں وہ تو کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے لیکن it seems کہ ذرا بے دلی سے اس نے پچرائز کیا ان چیزوں کو ایسے میں آپ کو حقیقت بتاؤں ندین کی کسی بات کا میں کسی بات کا اعتبار نہیں کرتی ندین بے کی اتنا جھوٹا آدمی ہے کہتا رہتا ہے میں نازی میں تمہارے پاس آؤں گا نازی میں تمہارے پاس آؤں گا اور پھر نہیں آتا سمجھ نہیں آتا کہ کیوں بھاگتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے شاید فرزانہ سے ڈرتا ہے لیکن you know it's so strange another thing that I've observed especially about the field of music really I guess کہ بہت ساری insecurities رہتی ہیں singers کو خاص طور پر آپس میں you know ایک singer کے لیے دوسرے singer کو اکنالیج کرنا یا اس کی برطری کو اکنالیج کرنا بہت مشکل رہتا ہے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہر ایک کو اللہ میاں نے الگ آواز دی ہے اور اپنی ادائیگی بھی الگ الگ ہے تو یہ ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ کمرشل دنیا ہے اس کے اندر سب کی کوشش یہ ہوتی کہ سب سے زیادہ سے زیادہ گانا میں گا لوں مگر یہ ہے کہ مجھ کو لوگ ہاتھ لگانے کے لیے اس لئے ڈرتے تھے کہ اللہ میاں نے مجھ کو کافی یعنی اچھی پوزیشن سے نوازہ ہے اور ہم کھاتے پیتے لوگ تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے لیکن ایسی بات نہیں تھی مگر لوگ جھجکتے تھے مگر اب یہ ہے کہ پلی بیک سنگنگ میں بھی کافی لوگ وہ کوشش تو کرتے تھے اب یہ ہے کہ گانا اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اور کام ملتا ہے تو کوشش یہ رہتی ہے کہ اچھے میں اچھا کوئی دھن مل جائے مگر پاکستان میں کچھ یہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ یعنی وہ سٹیبلیٹی کسی پلی بیک سنگر کی نہیں ہے ہائے سٹیبلیٹی کسی چیز میں بھی نہیں ہے یہاں پر ابھی آپ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا آپ اپنی آواز سے مجھ جیسی لڑکیوں کے خوش اڑاتے رہے آپ کی فیملی جو ہے وہ جہاز اڑاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ تابانیز we all know the family very well لیکن coming back to the insecurities جس زمانے میں آپ گا رہے تھے مہدی حسن was a big name also ان سے آپ کی کیسے تعلقات تھے مہدی حسن پھر ایک دوسری کی عزت کرتے ہیں باقی ہمارا ملنا جلنا بہت کم ہوتا تھا ایسا ہے کہ نیو یورک میں مہدی حسن صاحب کے ساتھ ایک میرا یعنی ہمارا جوئنٹ ایک کانسرٹ ہوا تھا تو اس طرح سے ہم ملتے رہتے ہیں ایک تو مری فیسٹیول میں بھی ہم ملے تھے تو بس ایک دوسرے سے صاحب سلام تھی وہ اپنا کام کرتے تھے میں اپنا کام کرتا تھا مہدی حسن تو بڑے پوپیلر آٹیسٹ رہے ہیں اور ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں جیسے نصار بزمی کو ہی لے لیجئے آپ نے ان کے ساتھ خاص طور پر فرم کے حوالے سے بھی کام کیا نصار بزمی نصار بزمی بہت اچھے بہت مانے ہوئے میوزک ڈیریکٹر ہیں اور ان کی نولیج آف کلاسیکل میوزک بہت اچھی ہے میرے پاس ایک مراتھی میں ایک سیٹ آف پولیومز تھے میوزک پہ لکنو کے ماری سکولیز آف میوزک کے وہ پڑھ لیا انہوں نے یہ میرے خلال سے بہت پرانے کلاسیکل میوزک کے جاننے والے ہیں اور شاید آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ پہلے ایک اوال ہوا کرتے تھے بہت میں اوال نصار بزمی اچھا یہ خود کہتے ہیں اچھا اچھا پھر وہ گریجویٹیٹی انٹو فلم میوزک اور انہوں نے جو گانے گوائے ہیں وہ لا جواب ہیں اور انہوں نے لیب فوریور مگر آج کل سنا ہے کہ کافی صحت خراب ہے جی جی افسوس ہوا افسوس ہوا آپ کی ملاقات نہیں ہوئی نہیں ان سے ملنے والوں یہاں آتے ہوئے وہ وقت نہیں ملا اور یہی آج یہ ریکارڈنگ کے لیے بھی وہ ہم ذرا بزی ہو گئے تو اب یہ اور ایک میوزیکل پروگرام بھی ریکارڈ کرنا ہے تو اب ان کو جا کے ملوں گا وہ رہتے ہیں نازم آباد کے طرف جی سمبیداد سائی آپ نے ابھی نصار بزمی صاحب کا تو بمبئی کے ساتھ تعلق دیکھنے والوں کو بتا دیا آپ کا بھی تو بمبئی کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے اور تعلق ہے آج بھی میں نے جتنا میوزیک سیکھا ہے زیادہ تر ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ بمبئی میں میں نے سیکھا ہے کیونکہ میں جب اپنے کالیج میں تھا تو میرا کالیج اسماعیل یوسف کالیج مسلم کالیج تھا اس میں میں وہاں کا تانسین کہلائے جاتا تھا کیونکہ جتنے لڑکے لڑکیاں تھیں ان کو ان کے پیچھے ہارمونیم بجانا اور ان کو گانا ذرا کریک کرنا سائیگل پنکج ملیک وہ کانن دیوی ان کے سب گانے میں اس کو کیا کرتا تھا اور ہمارے وہاں ایک پور سٹوڈنس کیلئے شو ہوتا تھا جس میں میں وہ ایک ترانہ اس کو میں لیٹ کرتا تھا تو وہاں میں نے پومبے میں استاد اللہ رکھا کھان جو ہیں جو طبلہ نواز بہت مشہور ہیں جو ہیں نام ہیں ان کے ان کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی ایک مجھے آگرہ گھرانے کی گائی کی بہت پسند تھی استاد فیاس کھان ان کے گھرانے کے بڑے تھے ان سے وہاں میں نے ان سے سیکھا پھر یہ ہے کہ استاد اللہ رکھا کے ڈائریکشن میں وہ بھی میوزک ڈائریکٹر بھی تھے میں نے آشا بوسلی کے ساتھ ایک ڈیویٹ کی ایک مبارک بیگم کے ساتھ بھی کی لیکن وہ کچھ خاص بنی نہیں تو میں نے یہ سب بھی کر لیا اور کراچی میں استاد حمید حسین نے مجھے کافی سکھایا وہ سارنگی نواز تھے تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے کلاسیکل بیگراؤن کلاسیکل میوزک کے یعنی ڈیٹیلز اور سب کچھ میں نے سیکھے ہیں اور ایک میں نے پونہ گھنٹے کا میرے استاد جب ہوتھے حیات تھے استاد حمید حسین تو میں نے پونہ گھنٹے کا کلاسیکل ایک چندر کاؤنس بھی گایا تھا وہ ابھی تک ریکارڈنگ میرے پاس ہے لیکن میرے استاد بہت جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے تو پھر میرا یہ ادھور آ رہے گیا اور میں غزلوں کی طرف ہی اپنے آپ کو مائل رکھا آپ میرے بزرگ ہیں آپ جس طرح ماشاءاللہ آپ نے اپنی بیگم کا ذکر کیا اپنے بچوں کا ذکر کیا آپ میری بھی تور سی فکر کیجئے اکیلے رہتے رہتے آپ بہت اداس ہو گئی ہوں بہت پریشان ہو گئی ہوں کوئی ڈھون لیجیے امریکہ میں میرے لیے انشاءاللہ کوئی مل جائے گا سرور آپ ایسے امید پر دنیا قائم ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا گفتگو بہت مزی کی چل رہی ہے لیکن اس بریک کے بعد ہم حبیب صاحب چونکہ ہمیں موقع مل گیا ہے ہم ان سے سنیں گے آج جانے کی زدنا کرو آپ لوگ کہیں جائے گا نہیں ہم جانے کی ہے ہم رہے ہم ہم نے جانے کی کہیں جانے کی آنے کی ایک کمی تو پوری ہوگی میں نے کہا آج کمیاں پوری ہوئی رہی ہے تو آج ساری کمیاں پوری کر لیتی ہو میں ہوں کہ میں ہوں سے تو ہوتا ہے وہ اس کے ہی حیث ہے اور باقی کے جو کمیاتھی وہ پوری کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو بلالوں ضرور بلائیے آپ سب کی بہت پسندیدہ میں نہیں یہاں نہیں کہ میں کوئی ایسے کلمات ادا کر سکتی ہوں جو ان کے ساتھ انساف کریں فہمی اسکتہ میں میں اسے لائے پہلے رہے ہیں بہار کسا دو آمان ماں 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 تم کہا تھی ماں کب سے تڑپ رہی تھی کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی مجھے پہچانو مجھے مجھے پہچانو نہیں میری کوئی ایسی بیٹی گم نہیں ہوئی ہاں ہاں سلطان راہی کی ماں بنتے وقت ایک دفعہ نہیں سوچا وہ تو گم ہو گیا ہاں بیٹی کوئی نہیں گم ہوئی ہائے میں مجھے اور میں گم ہونا بھی نہیں چاہتا نہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ پیپو 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 پیپ ریدسکورنی آہ自ین ان بھی مجھے مجھے پیپو پیپو ڈی نیسی اور ابھی اقومن ہے ہوں نہ ہوں آپ کو ہو راہا نہیں ہوں ہاں راہا تم pixels مجھے شہتے ہیں M起 Haiti آپ مجھے تک سوڑولا لے آپ اور ہاں سوڑکا ہوں는데요 ہی جی هاں ہما آپ کو کوم مجھےnadیا ہیں یہ آپ کی جانچہ ہیں تو میں جو دے وiek ہی مستقبل سije میں نے ساڑھی باندھی ویہاں۔ میں نے میں چادر وڑتی ہوں۔ ہاں میں نے چاڑھا ہے۔ میں پیٹھو اچھا ہم یغیرے سیسٹر ہیں۔ ہاں ایم نو میلی چاڑھا؟ تو ہم دولوں سہیلیوں کی طرح دوسرے سے بات کریں۔ خری خری دل کھول کریں۔ دل کھول کریں۔ دل کا ساری راز فاش کریں۔ کیا حال ہے؟ کیا ہو رہے؟ اللہ کا شکر بہت اچھا ہے۔ آئی ہی تھی کراچی، تو آپ لوگوں نے یاد کیا تو میں نے کہا کو نازو کو ہوں. جو دل میں آئے لیکن نازی کہہ لو یہ بتاہو کہ میں کشور کہوں کے بہار کہوں بھائی آپ لوگ تو مجھے بہار کی نام سے جانتے ہیں لیکن ایک program میں میں سنہ تھا آپ کہتے تھے کہ مجھے نازو کو ہوں اس لئے میں پوچھ رہی ہوں کہ نازی is more interesting or نازو whatever you find more interesting well I think نازی is much nicer and sweet and i know it's easier on the tongue also ہمیتی ہے ہمیتی ہے نہیں میں فلما کیا نہیں کر رہی ایسے تھک گئے بہت کام کیا ہمیتی ہے میں نے سکتہ بھی 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 دیا ہے تو کچھ فلمایوں کو ایسی بہن بھی نہیں رہی ہمیتی ہے کہ ہمیتی ہے دیپریشن سائے آئے فیلم انڈاستری پر اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے اس دیپریشن کے باغ واجود ہم اپنی ڈگر سے نہیں ہٹ رہے ہیں کہتے ہیں کہ فلمیں اچھی نہیں بن رہی اور پھر ہم ویسی ہی بنا رہے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ عمل نہیں کر رہے عمل نہیں کر رہے لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے حبیب صاحب سے ملاقات ایک دوسرے کو یوں جانتے ہیں نہیں لیکن آپ کو تو سنا بھی بہت اور آج ایک زمانے کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑا اچھا لگ رہے والاکہ میں بہت ہے اور اپنے کیا ہے اور ہم ہماری شکریہ ڈگریدہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں بلکہ میں ان کو کہتے ہوں کہ میں آپ کو یوں ہی جانتی ہوں فائدہ کو ہی نہیں ہوتا ان کو جاننے کا کے نوڈ جاننے کا بیسی ہی مجمع میں سب سے اعجاب کر رہے ہیں وہ اس کو نمید رہتا ہے یہ حالتے ہیں آپ کو یہاں ہیں جانتے ہیں کیونکہ میں کار ہیں کار ہے ایک ہی آیا تھا جس کے بچوں کی ماں بن گئی اس کے بعد کام کی ماہ بن گی اس کے بعد کام کی ماہ بن گی That's all Asha you said کہ you have stopped working films نہیں کری but you haven't stopped working all together, have you? What do you mean all together All together in the sense, that are you working for television or any other میں te-lیویجن کے لئے تقریبا سال میں ایک یا دو سریل کر لیتی ہوں because uh half of the year i'm in pakistan or half of the year i'm in America میرا ایک بیٹا وہاں ہے تو دونوں کو اب رکھنا پڑتا ہے تو اس لئے اس کو ٹائم دینے کے لئے سمرز میں میں چلی جاتی ہیں دیکھو بہی تم دونوں کو آج دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اچھا ہی ہو کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہوا بیٹے کس طرح کس طرح بلیک مل کر کر کے ماں باپ کو بیکا لے جائے کرتے ہیں ہاں ہاں ہے ایموشنلی بلیک مل کرتے ہیں ایموشنلی بلیک مل کرتے ہیں نا خق رہے느� Hou Commander میں ہیں ایک میں مسئلہ چاہرگا ہے میں جل وہ واگا ہونا۔ ہم شکل ہے ایم دور فلیس ان کے ساتھ شروع بھی ہیں تم جانب ہوتے ہیں کوئی دوڈس اوڈ 괜حم 40ko من اsterreich میں لاکر گ nicely آئچا جو میں آیا ہاتی بھی ان نظر ہے سzessوں میں آیا ہوتی بھی ٹلی دور خوبصورتی اہای ممانند길ہ تکو کرو بہتاراملا udع رو banget نگر کسیdas جس میں سارے میر 52 اچھا ابھی clinton کا زیفر اچھا لیکن you know coming back to films you are of course living in america آپ لوگ اندین فیلم بھی دکھتے ہونگے وہاں پر obviously hollywood ہماری فیلم کو کیا نظر لگ گئی going back to 1950s 1960s even 1970s the films we made in pakistan were in all ways comparable or at certain times much better than indian films you know تو کہاں where did we go wrong ہوں گا بہار آپ آئیے بلکہ 80s تک میں کہوں گے it was all right تھوڑا آنا شروع ہوگے in downfall I think ہم لوگوں نے یہ realize کرنا چھوڑ دیا تھا کہ ہمیں اپنا بھی یہ use کرنا چاہیے پکی پکائی نہیں کھانی چاہیے اب اتنا زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ we just don't bother اگر I remember ایک زمانہ تھا جب ٹی وی یہاں آیا تھا ٹیلی ویجن تو وہ ہمارے ٹیلی ویجن کو کاپی کرتے تھے madly they were after it کہ یہ کیسے plays کرتے ہیں یا seriales یا drama جو بھی آج ان کے seriales دیکھیں کہاں چلے گئے ہیں ہم پھر وہیں کے وہیں ہیں یہی حال films کا ہوا ہے کہ films میں نون ٹیکنیکل لوگ بہت آگئے ہیں بلکہ میں کہوں گے سب ہی نون ٹیکنیکل ہیں پہلے جو ہو سکتے ہمارے سے پہلے جو ہمارے سینئرز تھے انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہوگا جو ہمیں اچھا وقت ملا تو ہم نے جو اپنا ٹائم گزارا even that was very nice جو ڈیریکٹرز پروڈیوچرز جسٹیبیوٹرز they all were technical people they knew what they are doing اگر انمیسمنٹ کر رہے ہیں تو کس چیز پہ کر رہے ہیں script was the most important thing in films پہلے script لکھا جاتا تھا اس کے بعد casting ہوتی تھی they never used to bother کہ اگر چھوٹا سا کوئی پلے ہے لیکن اسٹوری کے لیے بہت امپورٹنٹ پلے ہے تو وہ بھلے کتب بڑا آرٹسٹ ہو اسی کو کاسٹ کرتے تھے تو اب یہ میار آ گیا ہے کہ well اگر for example ہی میں کہوں گی کہ مجھے کسی نے کاسٹ کرنا ہے اور میری ان کی نہیں کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی تو انہوں نے جا کے تو کسی بھی بندی کو بندی کو رابطہ کر لیا ہے regardless this کہ یہ کر سکے گی یا نہیں اور ہمارے فلم میں ماں کا کریکٹر تو بہت ہی ایزی ہو گیا ہو گیا ہے they think کہ ڈائلوگ یاد کر لیں گے تو ماں بن جائیں گے and that's all and shouting that is the most important thing حبیب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ had you let's say کہ اگر آپ اپنے فنی کریئر کا آغاز آج کر رہے ہوتے ہیں آج آپ if you were a young man today the way things are جس طرح آج حالات ہیں جس طرح کا attitude towards music آج ہے جس طرح کی technical facilities آج available ہے اور اگر آج آپ آغاز کر رہے ہوتے how would you have been different than the rest you see as I see it music میں technology میں ہم لوگ آگے نکلے ہی نہیں ہیں انڈیا کو دیکھئے کیسے ریکارڈنگز ہو رہی ہیں بڑی بڑی آرکیسٹرہ یوز کرتے ہیں اور ریکارڈنگ ایکوپمنٹ بہت اچھا ہے اور فنٹیسٹک میوزک بناتے ہیں ہمارے یہاں وہی گھسے پٹے وہی سسٹم ہے اب آپ سٹوڈیوز میں بھی چلے جائیے تو آپ کو ریکارڈنگ کی وہ ایکسپرٹیز نہیں مل رہی ہے اب تعداد میں نکال رہے ہیں لیکن there is no quality you see this is the problem آج میں اگر جاتا آپ دیکھیں یہاں ایک تو you have to admit that the market is small today انڈیا is i think about seven eight times larger تو وہاں supposing if i was performing it as a concert ایک آدمی میرے لئے آئے گا تو انڈیا میں آٹھ آدمی آئیں گے سات آدمی آئیں گے تو you know the audience they make good money اب Jagjit ہم سے بھی junior لیکن دیکھئے simple گانے گاتا ہے لیکن اب دیکھیں انڈیا میں اتنی Urdu کی چلن نہیں تو they understand simple things and because you get a bigger audience تو اب they are happy and they are making money یہاں یہ ہے it is a small market and then technologically nobody انہوں نے کہا کہ کسی نے سوچا نہیں کہ ہم اس کو ذرا technologically upwards لے کے جائیں اس میں ہم پیچھے رہ گئے ایکٹنگ میں شاید یہ لیکن کسور کس کا ہوا پھر isn't it the business man that's that's responsible these are the producers you know کیونکہ business man serious business man کیوں نہیں آیا اس طرف serious business man نے کیوں نہیں سوچا کہ اگر میں یہاں پیسہ لگاؤوں اگر میں اچھی facility اچھی equipment لے کر آؤں میں ٹیلنٹ کو موقع دوں میں اس کو سواری نی سواری بتایی 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 اپ بتایی دیکھیں ہمارے پاس اچھولی سب سے جو ہماری بڑی بدقسمتی ہے we are very uneducated people ہم نے education دماغ تو کھولتی ہے نا یہ تو سب مانتے ہیں کہ you start looking forward ہم اس کوئے کے مندک بنے رہے جس کے اندر ہی گھومتے رہے ہم لوگ باہر نکلنے کا تصور ہی نہیں کیا انڈیا نے کوئی ازل سے تو اتنی بڑی مارکٹ نہیں تھی اب اگر انہوں نے اس کو واسٹ کر دیا تو یہ ان کی اپنی محنت ہے ان کی سوچ ہے ان کا بزنس پوائنٹ جو ان کے دماغ میں ہے اس سے وہ سارا کچھ لے کے چلے ہیں میرا خیال میں یہاں ایک شورٹ کمینگ یہ ہے کہ لیڈیز کو عورتوں کو ان فیلز میں آنے کے لیے اجازت نہیں ملتی تو جیسے you don't have a variety of people who can participate in it ایک تو یہ ہے دیکھیں کل پرسوں ہی ایک discussion ہو رہا تھا جس میں یہ یہ تین گھرانے کے استاد لوگ تھے اور ان میں یہی بات ہو رہی تھی تو لیڈیز موڈریٹرز جو تھی اس نے پوچھا کہ آپ کے وہاں عورتیں کیوں نہیں گاتی ہیں تو بلتا نہیں ہماری عورتیں نہیں گائیں گے لیکن یہ جب تک اورتیں باہر نہیں آئیں گی اور گائیں گی تو بیہیو کرنا کیسے جانیں گے اور لوگ بھی بیہیو کرنا جانیں گے یہ کمی ہے یہ ویسے فلم اندسٹری میں بھی یہی ہے کہ آپ کو وہ ورائیٹی نہیں ملتی اس تعداد میں لیڈیز نہیں ملتی جو ایکٹنگ کے لیے میں کتنی نام ملتی 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 میرا شکاییت آپ سے ہے اور بہت طریقے سے بچکے نکل رہے ہیں میں بزنس مین ساحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے پاس جس کے پاس ٹیلنٹ بھی تھا لیکن جس نے کہا اور پیسا بھی تھا لیکن 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 تک یو بین تالنٹی آپ عید ریاض بھی یو بی ان کی و بی آپ عید Onu میں نے تو یہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان میں گھر میں بھی نہیں آنے دیتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے جب پروگرام ہوتا ہے تب اندر آنے دیتے ہیں ورنہ باہر بیٹھا کے رکھتے ہیں یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں اب اٹیوز اف چھوڑی بھی ہوئی ہے اٹیوز اف چھوڑی ہے اٹیوز اف چھوڑی ہے اب بہر ہوتے ہیں زیادہ اس لیے اتنا زیادہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اب بہت فرق پڑ گیا فرق یہ پڑ گیا کہ آپ بڑے بڑے بزنس میں آتے ہیں اندر آنے کے لیے ترستے رہتے ہیں میں کہتی ہوں بیٹھو باہر جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لیڈیز مطلب ہے فیمیلز کو نہیں فیلمز میں یا یہ اب یہ بہت فرق آ گیا ہے واقعی ایک زمانہ تھا جب فلم ایکٹرس کو دیکھتے تھی تو چاہتے ہوئے بھی کہ ہم ملیں تو موہ ایسے کر لیتے تھے اب نہیں اب جیسے چیلی ویجن پہ بشمار لڑکے لڑکیاں ہیں ابھی آئی ہیں ہیوں لیکن دیکھئے جو انڈیا میں جو ہو رہا ہے ابھی بنگال میں ہر لڑکی گاتی ہے اور ڈانس کرتی سیکھتی ہے ابھی بنگلہ دیش میں آپ کے پہلی میوزیکل یونیورسٹی جو تھی بنگلہ دیش میں تھی جس کا وہ ایٹم مصطفیٰ جو تھے پرائم منسٹر وہ اس کے ایریکٹر تھے لیکن ابھی بھی ہمارے وہاں میوزیک میں بھی کوئی نہیں آیا ہے ابھی تک عورتیں ابھی بھی گانے کے لیے اس لیے کہ انڈیا کہتے ہیں کہ جی ان کے مذہب میں ہے یہ سنگیت ڈانس ہمارے میں نہیں ہے وہ لیکن انسپائٹ آف آل دس ہم لوگ انہیں کافی پہلے سے امپروف کیا ہے اس چیز کو باقی جہاں تک تعلق ہے کہ انڈیا انڈیا تو اب انڈیا بھی نہیں رہ گیا وہ تو بہت زیادہ مغرب زدہ ہو گئے ہیں انہوں نے تو کہتے ہیں نا ہانس چلا کوئے کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا کچھ ایسا ہی ہے سو ان کا تو اب یہ کہنا کہ انڈیاں ایڈونٹ تنک ایٹس رائٹ لیکن ان کو تو اب ویسٹرنائزڈ پیپل کہنا چاہیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم آن دو وے ہیں ویل ایف وی ٹرائے ابھی ہم ٹرائے نہیں کر رہے ہیں صرف باتیں کر رہے ہیں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر پریکٹیکلی ہوتا تو آج ہماری انڈسٹری یہاں نہ ہوتی جو آج اس مقام پر ہے آپ کے بچوں میں سے کوئی اس طرح آپ پرفارمن آرٹس فلم نہیں میرے دو بیٹے ہیں ایک چھوٹا والا امریکہ میں ہے بڑا میرے ساتھ یہاں پر ہے چھوٹے کو شروع سے ہی could be from his childhood اس کو اس کو الیکٹریکل انجینیرنگ کا بہت شوق تھا we can use सیرا کہ ٹھیک ہے جو کر نہیں کھالا جگہ بھیشتیا الیکٹریکل انجینیرنگ کا شوق تھا میرے پاس geشتیا ایسا کرن بھرتی ایسا کرن بھرتی ایس ایسا شوقس لگاتی ایس ایس ایسا شوقس لگاتی تو ٹھپہ ٹھپگ ہے کہ سارے انجینیرنگ ایک منٹ و مسئل ہو ٹھپہ ٹھپ ہی تھی بیٹیاں نہیں میرے پاس دو بیٹے ہیں دیارینا بڑا بیٹا میرا بہوے نہیں چاہیے کیا بہوے ماشاءاللہ مجھے ایسی دونوں ملی ہیں بہو تھا میرے بڑے بیٹی کی دو بچیاں ہیں چھوٹے والے کا بیٹا ہے لیکن one is due in first week of December she's a baby girl ماشاءاللہ تو بڑا والا بیٹا میرا عمران میرے ساتھ رہتا ہے وہ اس نے کمپیوٹر سارا کیا ہوا ہے کنٹینٹمنٹ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں کاش وہ کنٹینٹمنٹ جو تم دونوں کی باتوں میں دیکھ رہی ہوں وہ کاش مجھے بھی مل جاتی ویسے میں نے کہا اگر دو بہویاں ہیں اگر مجھے بہو بنا لیتی نا تو پھر دوسری کی ضرورت نہ پڑتی نہیں پھر میرے میں اور آپ نے تو ایک وہ چلتا نا کہ یہ ساری میں نے باننی ہے آپ نے کہنا تھا میں نے باننی ہے تو ہاں میں ساری تمہاری ساریاں میں بان لیتی دیکھا نا تمہارے سارے زیور میں ہی رکھ لیتی میری بھویاں میں کوئی مسئلہ ہے تمہاری نہ چھوڑتی اور ویسے بھی عمران نام مجھے بہت پسند ہے اب یہ نہ پوچھنا کس عمران کی وجہ سے یہ پروگرام کراچی میں ہوا ہے برنہ لاہور میں تو وہ میرے ساتھ تھا ریکارڈنگ پہ تو کون تمہارا عمران کے میرا عمران نام جو پسند ہے تو نام سے مجھے پھر تھوڑا سا در آگیا ہے ابھی ہم نام دسکس کر رہے ہیں آپ لوگ کہیں جائے گا نہیں we're going to take just a short break and we'll be right back after this break Welcome back دیکھو میں کیا اپنی شادی کی بات لے کر بیٹھ گئی تمہاری شادی کا سکر کرتے ہیں ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے کیا ایسا ہوا یہ تو میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا یہ میری بڑی نجھی زندگی تھی اور آج اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی ہو اصل میں بس I got married to a producer director understanding کے ساتھ تھا اکبال یوسف جی اکبال یوسف کے ساتھ اور اچھا time گزر گیا filmیں چھوڑ دی شادی کر لی تو filmیں چھوڑ دی وہ میری اپنی thinking تھی مجھے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ایسا ہے کچھ مجھے انہوں نے خراما جب کسی چھوڑ دی اور شادی کرتی ہے تو ایک جاپ کر سکتی ہے ایدر گھر سمبالے یا فلنی میں کیونکس فلنی میں کیوں نے نو تائمینز نہ رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے اس لیے تو وہ میں نے لے لیا لیکن سماؤ یہ جلدی ٹائم گزر گیا آپ کو پتائے مجھے شیر بہت پسند ہے جنگل والے بہت پسند ہے شیر آپ کو بھی پسند ہے آپ شیر کہتے ہیں لیکن جس طرح آپ ادا کرتے ہیں آپ کو اچھے شیر کی تعریف کرنا تو جانتے ہیں نہیں اصل میں نے بومبے میں جب میں نے میٹرکولیشن کیا تو میں نے فارسی بھی پڑھی تھی وہاں اور ہندی بھی تو بات ہی ہے کہ یہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جب کوئی قزل ڈیفکلٹ ہائی اردو اس پرشین تو آپ جب کوئی شیر کو پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھ لیتے ہیں جلدی کیونکہ آپ کے بیگراؤن میں وہ ہے اور ہندی میں بھی آج کل تو ہر چیز کے اندر میں آپ کو جو کہ انڈیا اتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ ہمساہ ملک کی زبان بھی آپ کو آنی چاہیے ایک زمانے میں یہ ہندی اور گجراتی یہ اس میں کچھ فرق نہیں ہے اتنے اس میں تو میں اپنے گانے بھی لکھتا ہوں گجراتی میں لکھتا ہوں کیونکہ وہ اس میں آپ تلفز لکھ سکتے ہیں اردو میں ترہا مشکل ہے اور میں اردو بہت یعنی فاس نہیں لکھ سکتا میرے بھی کوئی ڈھونڈی ہے نا بزنسمن کوشش کروں گا کوئی اچھا سا بزنسمن آپ جیسا کوئی اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کا پسندیت ہے شاعر کون ہے میں نے کافی غالب بہادر شاہ زفر اس پر کنسنٹریٹی رہا فیض احمد فیض کو بھی گایا ہے میں نے اور ایک دو تو احمد فراز کے بھی گائے ہیں اور جگر مراد آبادی اس کافی یعنی ورائیٹی پوئیٹس ہیں جو جو بھی پڑھ کے اچھی لگی تو اس کو اپنا لیا کوشش کیا جو چیز مجھے اچھی لگ جائے نا اس کو فور اپنا لیتی ہوں آپ لوگ کہیں جائے گانی مجھے اچھا لگتا ہے جب میری سہیلیا میری بڑھتری مان جائے تو نینی مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں پر اسی لیے میں آپ سے ملنے بھی آ گئے میں مزاق کر رہی ہوں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور Ignc for honoring me with your presence اچھا سلطان رہی کی ما بنی میں نے کونی کیا ما بنی بھی تو فورا جب سلطان رہی کی بن گئی نا کچھ چھوٹا نہیں بچہ ملا تھا ما بننے کے لئے نہیں چھوٹا بچہ اتنے گھنڈا سے نہیں چلا سکرہ تھا بس اتفاق ہے کہ اس وقت راہی مرہوم ان کا بھوم پیریٹ تھا جب میری اینٹری ہوئی ان کے ساتھ ایک پکچر کی تو میری گوڈ لکھ تھی یا شاید مجھے مزید کام کرنا تھا کہ پبلک نے مجھے ایگری کر لیا ایز ای مادر فرسلطان راہی تو اس کا میرا جو پیریٹ گزرا ہے ٹونٹی فور آرز میں ٹونٹی آرز ہم لوگ ہی کٹھے ہوتے تھے کام کرتے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اتنا زیادہ نہیں تھا پتا کہ لوگ مجھے اتنا پسند کرتے ہیں اس کی ماں کے روپ میں کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بہت سی عورتیں گاؤں سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ گاؤں میرے پاس افسوس کرنے ڈائریکٹ آتی ہے ہائی بی بی تیرا پتر میرا دل بیٹھ جاتا تھا مطلب ہے پیپل سٹارٹڈ تنکنگ کہ وہ واقعی میرا پیپل سے مراد ہے گاؤں کے لوگ جو اس کے عوام تھے اور سچی بات ہے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ اتنا کام کیا کہ مجھے خود بھی اس کے ساتھ یہ فیلنگ تھی کہ یہ فیملی اچھا اگر ای نو کہ ہم دونوں سے ہی لیا ہم دونوں بہنیں لیکن سمجھو کہ اگر تم میری ماں ہوتی اور تم نے مجھ سے کچھ کہنا ہوتا تو تم مجھ سے اگر تم بیگر نوازشلی کی ماں ہوتی تو تم اپنی بیٹی نازی کو کیا کہتی کس سلسلے میں کسی بھی سلسلے میں سب تو پہلے تو میں تڑیاں ساڑیاں تے اتراز کر دی کہ یہ ایسران دے ڈیزائن تھے ہجے فیشن نہ کریا کر زمانہ بڑا خراب زمانے سے مراد کہیں حبیب تو نہیں سارے آجندے حبیب تو بہت اچھے سارے آجندے ہیں اور میں جب سلیبلیس لا پاندن دی کیونکہ تُو میری تی ہی ہوندہ سے والے روح انکر ماں تو کتھے سے ہے ماں تو کتھے سے ہے حبیب علی محمد آپ انوالومنٹ بلیف کرتے ہیں نا کس میں انوالومنٹ میں ضرور میں بہت کرتی ہوں ضرور لیٹس گت انوالف ڈالک لیٹس گت انوالف آج آنے کی زدنہ کرو اللہ آج بہار کے لیے میری لیے ہر سکتنم کن کن آدیر ناستی ناستیار ہمہ موسیقی آج جانے کے زید نہ کرو ہائے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کے زید نہ کرو ماشا اللہ بہت خوب عبید صاحب اب یہ بتا دیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ گلتی ہوگی کہ پہلو میں مجھے بیٹھنا چاہیے تھا پہلو میں تو میں لیکن کہہ مجھے رہتے لیکن سویٹھارٹ کہہ مجھے رہتے ہائے سویٹیز پر لڑائی ہو جائے گی اس لئے میں نے کہا بیٹی نہیں ہونے مجھے بیٹھنے والوں کو بھی آج آپ لوگوں کی باتیں سن کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ریلی اگر غور کریں سمجھیں سمجھنے کی بات جواب نے کی کہ لوگ سمجھتے نہیں سنتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں شاید غور نہیں آپ کام بھی میں بہت شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے دعوت دیا یہاں اور ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ سے بھی ملاقات ہوئی بس اس ملاقات کو یاد رکھئے گا نہیں نہیں آپ نے اتنی محبت سے ہمیں کہا آنے کے لیے تو ہم روک نہیں سکے لاہور سے چلے اور سیدھے آپ کے پاس آجیں آئی میری جان تھانکیو سو مچ اور جب بھی کہو گی میں کھنچی چلی آؤں گی تمہارے پاس لاہور وہ تو ہمیں آتا ہے باقی لاہور میں میرے ایڈمائرز اور بھی ہیں ہاں ہاں اصلی والے تو بچارے چلے گئے لندن پہلے جدہ اور پہلے لندن بڑا ایڈمائر کیا کرتی تھے مجھے نہیں نہیں آپ میرا خیال ہے میں جب بھی اشارہ کروں گی آپ آجاؤگے اس لیے کہ مجھے بھی یہ تھوڑا سا گون آتا ہے آئی لہو سوی جان تھانکیو سو مچ آپ لوگا بھی شکریہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیگم نواز چلی پھر حاضر ہوں گی آپ کی خدبت میں with two very exciting personalities until then take care of yourselves خدا حافظ نوازش